سبسکرائبر چینل پاکیزہ انسٹیٹوٹ اور پریس دا بیل آئیکن کر سکتے ہیں اس کے بارے میں سیکھا تھا آج کی ویڈیو اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے انٹرسٹنگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر جب بھی ہمارے ذہن میں یہ کوئیسٹن آتا ہے کہ ہم اپنے کمپیٹر کی ونڈو کو انسٹال کریں تو ہم کیا کرتے ہیں یا تو اس کے لیے سی ڈی رام میں ڈی ویڈی انسٹر کر کے اس کے تھروں ونڈو انسٹال کرتے ہیں یا پھر اگر آپ مرڈن ورڈ میں آج ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہم یو ایس بی کو ونڈو بنا لیتے ہیں and then اس کے تھروں ونڈو انسٹال کر سکتے ہیں لیکن جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے تھمبر سے بھی دیکھا ہوگا تھمبر پہ بھی یہ شو تھا کہ ہم ونڈو کو انسٹال کریں گے without ڈی ویڈی انڈ یو ایس بی مطلب کہ ہم ونڈوز انسٹال کریں گے لیکن نہ ڈی ویڈی سے انسٹال کریں گے نہ ہی اس کے لیے ایک ووٹ ایبل یو ایس بی کو use کریں گے اب آپ سوچ رہے ہوں گے اگر آپ یہ دونوں طریقے نہیں use کریں گے تو پھر ونڈو کیسے انسٹال کریں گے کیونکہ اس کی دورت ہمیں کئی دفعہ پڑھ سکتی ہے for example mostly اب کیا ہوتا ہے کہ ڈی ویڈی جو ہم اتنی زیادہ use نہیں کرتے ہیں اس لیے جو ڈسک سے ونڈو انسٹال کرنا سمجھے کہ لوگ بہت کامی use کرتے ہیں دوسرا یو ایس بی سے انسٹال کرتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو ایک پہلے USB ہونی چاہیے پھر اس کے اندر آپ نے ایک ونڈو کو بوٹ ایبل کرنا ہوتا ہے then اس سے ونڈو انسٹال کر سکتے ہیں بھائی چانس آپ کے پاس USB نہیں ہے تو کیا آپ ونڈو انسٹال نہیں کر پاؤ گے جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ USB کی بھی ضرورت نہیں ہے DVD کی بھی ضرورت نہیں ہے simply آپ ونڈو انسٹال کر سکو گے just آپ نے کیا کرنا ہے ایک ISO فائل ونڈو کی ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اسی کے تھو ہم direct ونڈو انسٹال کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ونڈو انسٹال ہو جائے گی اور جو old ونڈو ہے اس کا ایک الگ سے فولڈر آپ کی c drive میں create ہو جائے گا جس کا نام ہوگا old ونڈو تو ونڈو انسٹال کرنے کے بعد simply آپ نے کیا کرنا ہے اس old ونڈو والے فولڈر ہے اس کو delete کر دینا ہے تو چلیں چل دیں کمپیوٹر کے سکرین پہ اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم without dvd and without usb direct ISO سے ونڈو کس طرح انسٹال کرتے ہیں موسیقی 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 ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ